بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندن آج 21 نومبر ہے سال دو ہزار اکیس نواز شریف آپ نے ہی جال میں پھس چکے ہیں اعتضاد اثر نے بڑے عام قانونی نقاط اٹھائے ہیں صحافی عزیز میمن قطرکیس کے اندر بلاول کے چہتے ایم این اے کا نام بلاخر آگیا ہے حماد اثر نے شاہ زیب خان زادہ کی کیسے بولتی بند کی ہے اس تیسری خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے آپ کو علم ہے جنگ اور جیو گروپے خاص ایجنڈے کے تحت مسلسل پہلے دن سے پی ٹی آئی اور عمران خان حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کے جو انکرز ہیں مسلسل پی ٹی آئی حکومت کے خلاف پروگرامز کرتے رہے ہیں اور اب جو شاہ زیب خان زادہ ہیں پچھلے تقریباً تین سال سے ایل این جی کے معاملے پر وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جب کوئی حقومتی جو متلکہ وزیر ہے وہ ان کے پروگرام میں آتا ہے وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شاہ زیب خان زادہ اپنے مخصوص ایجنڈے اور سٹائل کے سر اس کی بات کم سنتے اور اپنی بات زیادہ سناتے ہیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہم نے دیکھا عماد ادھر جو وفاقی وزیر ہیں ان کے ساتھ ان کا ٹاکرہ ہوا انہوں نے اپنے بات اچھے طریقے سے کنوے کرنے کی کوشش کی لیکن جب وہ بات کرنے لگتے ہیں ان کی بات کو میوٹ کرنے کی کوشش کی جاتی اور بالاخر جب آپ کو علم ہے کہ اجازت لینے کے بعد مہمان سے اجازت لی اور اس کے بعد اپنا مددہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا تو یہ جو مسلسل دو نمری ہو رہی تھی اس کو حکومت کی طرف سے بڑا سیریس ریا جا رہا تھا اور اس وقت عماد ادھر نے ان کو چیلنج دیا اور میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ شاہدیب خاندادہ اگر آپ کا اتنا نالج ہے اور آپ جانتے ہیں آپ چونکہ مسلسل غلط بیانی کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی ایسے کسی غیر جانبدار اینکر کے پروگرام کے اندر آئیے حماد ادھر بھی آتی ہیں آپ بھی آئیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو آپ اپنے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوتے ہو اور مخالف کی بات آپ سننے ہی نہیں چاہتے اور ایک خاص کوئی آپ کو ایسے ہے جیسے کوئی ہیڈن ایجنڈا دیا گیا اور اس کے تحت آپ حکومت کو خواب خواب بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس پر شاہدیب خاندادہ جو ہے وہ جواب نہیں دیا وہ الٹا پھر روز ایک آج پروگرام اس حوالت سے حکومت کے خلاف یک طرفہ طور پر کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے دعوت بھی دے دی حکومت کیونکہ نہیں آئی تو لہذا اب میں یک طرفہ یہاں پر فتح کا اعلان کرتا ہوتی یہ ان کا طریقہ ایکار ہے اب عباد حضر نے گزشتہ روز اے آروائی کے پروگرام جو ہے وہ آدھل عباسی صاحب پروگرام کرتے ہیں اطرات ہے تو وہاں پر انہوں نے عباد حضر سے جو سوالات کیے گئے انہوں نے پورا نکتہ نظر وہاں بیان کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف منظم مہم چلا کر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہے گئے جبکہ ایک آنکر کو بار حافظات دینے کے لیے رابطہ کیا مگر میرا مواقف اور حقائق نہیں لیا گیا وفاقہ وزیر نے یہ بھی کہا ہے شاہد عباد خان دادہ کے حوالے سے کہ میں نے مذکورہ آنکر کو نیوٹرل صحافی اور مہرین کی موجودگی میں اپنی دو شرائط گفتگو کے دوران ٹوکا نہیں جائے گا یعنی دو شرائط دیئے کہ اس طرح پروگرام کرنا ہے بات کے دوران ٹوکا نہیں جائے گا رخ کو دوسری طرف نہیں موڑا جائے گا یہ پروگرام کرنے کی پیشکش کی ہے لیکن وہ پیشکش قبول نہیں کی گی ایل این جی کے چودہ کارگو لے ہی نہیں سکتے بلکہ ایک سال کے اندر ہم چار اشاریہ پانچ جو ہے وہ ملین ٹن کے حساب سے بارہ ہی کارگو خرید سکتے ہیں تو وہ پوری جو اس وقت انہوں نے بتایا ہے کہ روس کی کس طرح بلیک لسٹ کمپنی کے ساتھ سابقہ حکومت نے ایک معاہدہ کیا اور اب یہ معاملہ روس کی حکومت کے ساتھ اٹھایا گیا ہے نیپرا نے آر ایل این جی جو پلانٹس ہیں ان کو فیول ناز ملنے کی وجہ سے پیسے نہیں کاٹے بلکہ گریلو ساتھ بار گیس کی مانگ بڑھتی جاری ہے اور بلوچستان کے علاقے سوئی میں پایا جانے والا گیس کا ذخیرہ ہمیں کہیں نہیں مل رہا یعنی سوئی سے جو گیس آتی تھی اب وہ ذخیرہ تقریباً اینڈ ہو رہا ہے تو جس کی وجہ سے وہ گیس نہیں پہنچ لی اور یہ ایک گلہ حکومت نے کی ہے لیکن چونکہ یک طرفہ کاروائی شاہ زیب خان زادہ کرتے ہیں حامد میر جو ہے ان کی کچھ عرصے کیلئے چھوٹی ہوئی ہے باقی شہداد اکمال ہے منیب فروک ہیں یہ سارے خاص پیٹرن کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اور منیب پھر بھی کچھ نہ کچھ بینس گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پر عزیز میمن ایک صحافی آپ کو علم ہے اس کے حوالے سے بڑی عباد سوشل میڈیا پر اٹھائی گئی اور اس کا قصور کیا تھا قصور یہ تھا کہ ایک ریلی تھی اور ایک ٹرین مارچ تھا بلاول ایک سختی شورت کے لیے وہ مارچ کر رہا تھا اس کے اندر جو ایمینیز تھے انہوں نے مختلف لوگوں کو دیاریاں پر لائے اور اس پر ایک سماک کا نمائندہ ہونے کی حصیت تھے انہوں نے انٹرویو کیا عزیز میمن نے کہ ہاں بھئی آپ کو کترے پیسے ملے ہیں تو انہوں نے بتایا جی دو ازار ہمارے ساتھ یہ تیہ ہوا ہے اور پیسے دے بھی نہیں رہے تو اس وقت جو ایمین نے چیز پر الزام لگایا گیا تھا اور بعد ازام جب ان کا مائیڈر ہوا اور انہوں نے کئی مرتبہ اپنی ویڈیو کے اندر اس کا ایدار کیا کہ مجھے مار دیا جائے گیا مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن چونکہ سندھ حکومت ہے اور سندھ کے لوگ جو پیپلز پارٹی کے ہیں بڑے بڑے رہے وہی جو ان کے خلاف کوئی ویڈیو بناتا ہے وہ اس کو موت کے گھات اتار دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں پولیس اور سارے ڈیپارٹمنٹ اپنے ہاتھ کے اندر ہے تو اس ویڈیو کے بعد ان کو دھمکیاں بھی دمیلتی رہی سیکیورٹی نہیں دی گئی لیکن اس عزیز میمن کا قتل ہو گیا بے لاخر اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا انویسٹیگیشن کمیٹیز بنی انکوئری کمیٹی پھر پتا چلا کہ نہیں یہ ایک قاتلانہ حملہ ہے اور قتل ہوئا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو رپورٹس آئی ہیں اب چونکہ میں زیادہ اس پر معاملہ ہے لیکن میں ایک آپ کو بات بتا دوں یہ آسمہ جانگیر فانڈیشن اور یہ اس طرح کی کانفرنسز کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ عزیز میمن صحافی کی بات نہیں کریں گے جن کے اندر بلاول کے کسی چہتے کا نام آئے نباز شریف یا مریم کے کسی چہتے کا نام آئے گا یہ اس پر بات نہیں کریں گے چونکہ ان کا خاص جنڈہ ہے اور وہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے مفرور اشتہاری نباز شریف اس کے اندر جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں اب یہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی کے اور ممکن ہے یہ ویڈیو میں تھوڑے لیٹ ہو جائے اور وہ پہلے گفتگو ہو جائے تو پیپلز پارٹی کے ام میں نئے عبرار شاہ ہیں یہ وہی شخص ہے جن کے بارے میں عزیز میمن نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے بلاول کے ٹرین مارچ میں دیاری دے کر لوگوں کو بلائے تو اب جو بھائی ہے عزیز میمن کا انہوں نے استناہ کر دیا ہے کہ یہ نامکمل چالانہ آپ نے دیا ہے لیکن اس عبرار شاہ کا نام اس کے اندر شامل ہونا چاہیے یہی وہ شخص ہے دارہ صل جس پر ہمیں شبہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس نے مائیڈر کیا ہے اور کروایا ہے چونکہ اور کسی سے کوئی دشمنی تو عزیز میمن کی ہے نہیں لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے کریمنل جسٹس سسٹم کے اندر جب ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں اور سرکمسٹانشل ایبیڈنس کی اہمیت بہت ہوتی ہے لیکن اور کوئی دشمنی بھی نہیں اور انویسٹیگیٹ اس طریقے سے ملظم کو جو عام بندے کو پکڑ دیا ہے کسی اہمین نو کو تو پکڑا نہیں جائے گا لہٰذا اس وجہ سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں اور سندھ کا تو پورا صوبہ ایسے ہے جیسے پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے جو ہے وہ ٹھیکے پر دیا گیا ہے تو سولہ فروری کو ان کی لاش ملی تھی اور یہ اب ان کو جو بلاول کا بڑا چہتہ عبرار شاہ سمیت میں اعتماد کا ادار کیا ہے اب یقیناً ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہونے چاہیے حامد میر سے لے کر جتنا طبقہ ملامتی ہے عزیز میمن کے حوالے سے کتنی آواز اٹھائے گا اس پر آج آپ دیکھ لیجئے گا کوئی آواز نہیں اٹھائے گا کیونکہ یہاں بلاول کے چہتوں کا نام آئے گا دوسرے طرف جو ہے ایک عام انٹرویو دیا ہے اتضاد احسن نے اور اتضاد احسن جو ہے اس وقت آپ کو علم ہے میں اس لیے ان کو اہمیت دیتا ہوں کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی میں ہونے کے باوجود بھی ایک ملکی وقار عزت جو ہے اس کو ملوضے خاطر رکھ کر وہ بندہ بات کرتا ہے تو اس لیے اب جو رانہ شمیم کی طرف سے ایک بیان حلفی دیا گیا ہے اس پورے معاملے پار اتضاد احسن نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ نواز چلیوں اس کے اندر اور آگے جو پورا معاملہ ہے اب کیا انہوں نے کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیان حلفی عدالت میں یہ پیش ہی نہیں کر سکتے یعنی خود رانہ شمیم کر سکتا ہے اس پر جرہ بھی ہوگی تعدیل بھی ہوگی پورا معاملہ دیکھا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اسکرپ کیا جائے گا برنہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے بے مینی ہے کوئی بھی جو ہے اس کو لے کر نہیں جا سکتا اور اگر رانہ شمیم خود لے کر جائیں گے تو تصدیق ہوگی جرہ ہوگی اگر غلط ثابت ہوا تو تو انہیں عدالت کے ساتھ مزید فوجداری کاربائی بھی ہوگی اس رانہ شمیم کے خلاف اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جائے گا کہ فیبریکیشن ثابت ہو تو علیدہ جرم ہے اور اس کے ساتھ اگر نواز شریف سے تعلق ثابت ہو جائے جیسا کہ اس کے بیٹے نے ادارے خیال کر دی ہے اگر اس عزیز اس کا وہ کہتے ہیں تعلق نواز شریف کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق واسطہ ہے اور پھر یہ لندن کے اندر گیا ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے ایک ہی نوٹری پبلک ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے یہ مل جاتی ہے اور کچھ ڈائریکٹ ایویڈنس مل جاتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے اور جیسے کہ اس کا جو بیٹے ہے اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو انہوں نے کہا جو بیٹے ہے اس کو بھی عدالت طلب کر سکتی ہے کہ آپ آ کر اپنا جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے جو ویڈیو آپ نے ریکارڈنگ کروائی ہے مخصر پروگرام اگرچہ یعنی ان کو روک دیا گیا ہے تو آپ بھی ذرا وضات کریں کہ آپ کے پاس یہ معلومات کہتے ہیں تو اس کو بھی بلائے جاتا ہے اور رانہ شمیم کے خلاب بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور نواز شریف کے خلاب بھی اس پر بھی کریمینل کاروائی ہو سکتی ہے یہ بڑے عام قانونی نقاط انہوں نے اٹھائے ہیں ملیہ آسمی کے ساتھ جو پروگرام ان کا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر نواز شریف نے تقریر کی یہ ہے وہ میرے ذرائع ایک بیٹے نے کہا کہ ہم تو قرائے دار ہیں اس ایمن فینٹ اپارٹمنٹس کے اندر دوسرے بیٹے نے کہا الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں لگتا ہے کہ یہ لندن گیا ہی نواز شریف کے لیے ہے نوٹری پبلک بھی ایک ہے ان کا کنیکٹ کر دے تو سترہ نومبر کو مریم کی پیشی کی جو سادش ہے وہ بھی اس حوالے سے بنائی جا سکتی ہے اور سامنے آ سکتی ہے کہ یہ ایک باقیدہ پلیننگ کے ساتھ چونکہ سترہ نومبر کو مریم کی پیشی اسرام آباد آئی کوٹ کے اندر چھے نومبر کو اس رانہ شمیم کا جو بھائی ہے اس کی ڈیس ہوتی ہے تو یہ امریکہ میں بجائے اس کے کہ پاکستان میں آ کر ڈیریکٹ اگر کوئی بیانے الفی دینا چاہتا تھا کہ دے اور اب یہ لندن میں چلا جاتا ہے اور اتنا اس کا اثر اور اثوق ہے اور نواز شریف کی وہ کہتے ہیں انہوں نے انویسمنٹ کی ہے اتنی زیادہ عدلیہ کے مختلف چھوپوں کے اندر رانہ شمیم کے بیٹے کو عدالت طلب کر سکتی ہے اور یہ اس کا آپ کو علم ہے کہ جو تعلقات ہیں انہوں نے بتا چونکہ یہ ایڈہاغ جج رہے ہیں نواز شریف کے میربانی سے پھر یہ چیف جج بنے مختلف ذمہ داریوں پر رہے ہیں اور ساکم نصار کے حوالے سے جو الزامات ہیں اس پر جب سپریم کورٹ بار کے حوالے سے جو ہے وہ سوال اٹھا تو انہوں نے زہر ہے اس کی تحفظ بھی کرنا تھا اور انہوں نے کہا چونکہ جلد از جلد ایک بلا تاخیر اثر من اللہ جو ہیں انہوں نے اس پر چیف جسٹس اسرامباد آئی کوٹ نے ایکشن لیا ہے اس وجہ سے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کو اس کی جو ہے وہ زیادہ اس کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب ایک بات جو ہے انہوں نے یہ بھی بتائی ہے جو اس کے اندر ان کو بڑا یقین ہے لیکن اس پر ہم پھر بات کریں گے اب وہ کہنا ہے کہ ججز کا تصادم ہوتا رہا ہے تاریخ کے اندر مختلف مواقع پر لیکن نواز شریف جو ہے اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے ہر جگہ پر اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ پانچ جو سابق ججز ہیں ان کو انہوں نے سینیٹر بنوایا چیرمین بنائے کسی کو انہوں نے کسی جگہ تو اب عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کو بھی ایسا ایک انہوں نے تاثر دیا ہے کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کے لیے نوکریاں حاضر ہوں گی تو جب اس طرح کا ایک محول ہوتا ہے تو یقینی طور پر یہ بندہ ہے نواز شریف جس نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے اس نے بڑے لیول پر اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جسٹس آمر فاروق پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے اور ایسا بھی شنید ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ریلیف لینے کے اندر کامیاب ہو جائے تو یہ ایک انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جس طریقے سے پریشنائز کیا جا رہا اور ایک چینل پر تو اعتزاد اثر نے یہ کہہ دیا ہے کہ شریف خاندان کو ریلیف ملے گئی ملے گا کیوں انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسے نجومے نہیں ہو جیسے شیخ رشید جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر چار کے سامنے کوئی بیٹھا ہوں چونکہ میں جو اس کی ہسٹری ہے شریف خاندان کی اس کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو ریلیف ملنے والا ہے کبھی ٹرین اور کبھی جو ہے وہ نواز شریف شہباز شریف لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں کبھی ترین کی بات چھیڑ دی جاتی ہے لیکن جست آمر فاروق پر پریشن ڈالنے کی کوشش کی گئی اور اب اس کے اندر سے ریلیف لینے کی کوشش کی جائے گی شریف خاندان کی طرف سے لیکن جو سٹیٹمنٹ رانہ شمیم کا بیانے حلفی ہے اس کی بنیاد پر چکے ابھی جرہ ہوگی اس کو ثابت کرنا پڑے گا جو کہ انتہائی مشکل ہے اور ایسا لگتا نہیں ہے کہ ساکب نصار طابلہ ہے وہ کسی تھائٹ بندے کے پاس بیٹھ کر اس طرح کے بات کریں اور پھر جو لنک نواز شریف اور رانہ شمیم کا بن رہا ہے اس سے دونوں کے خلاف جو ہے وہ فویداری کاربائی ہو سکتی ہے قانونی بڑے عام نقاط پر اتضاد حسن نے اس طرح گفتگو کی ہے اور ہم عموید کرتے ہیں اللہ خیرے اس ملک میں انصاف کا بول بالاؤ اور کبھی یہ قومی چور ڈاکو لٹیرے جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے اور پاکستان جو ہے وہ اپنے جو مقصد ہے اس کا اس کے طرف اس کا سفر شروع اللہ حافظ